اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں آپ آج میں جس اہم شخصیت سے ملوانے کے لیے جا رہا ہوں ان کا نام ہے جناب قاضی سلطان محمود قاضی صاحب بڑی مشکل سے تین ساڑھے تین فٹ کے ہوا کرتے تھے میں راول بنڈی اسلام آباد کے پروفیشنل وزرٹ پر تھا تو ٹیلی فون پر ٹائم لے کر جب تشریف لائے تو جیسے ہی باہر لے گیٹ سے اندر انڈر ہوئے تو ان کا قد وہ دیکھ کر مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کوئی شاید سرکس میں کام کرتے ہوں گے یہ میرا پہلا تاثر تھا لیکن جب میں نے ہینڈ پرنٹ لیے تو پھر میں نے غور سے ان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ سر آپ کا تعلق اصولی طور پر ان شعبوں سے نہیں ہونا چاہیے جس کا تعلق آرٹ عدب اور فنون لطیفہ ہے بلکہ آپ کو اصولی طور پر ایک پبلک فگر کے طور پر جانا جاتا ہوگا لیکن عجیب سی بات ہے کہ میری آپ سے نہ تو پہلے کبھی جس طرح سے ملاقات ہوئی اسی طرح سے نام بھی سننے میں نہیں آیا خیر سب سے پہلے قاضی صاحب کا ہینڈ پرنٹ دیکھئے قاضی صاحب کے ہاتھ کی ساخت جو ہے نا یہ بنیادی طور پر میڈل کلاس ہاتھ ہے کیوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ کی سکن اور جو اس پر علامات کا موازنہ گردے ہیں نا تو اس ہاتھ کی ساخت کو پرموٹ ہاتھ پر پائی جانے والی علامات کر رہی ہیں جبکہ بنیادی طور پر ہاتھ کی سکن اس کی اپنی انگلیاں انگوٹھا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو میڈل کلاس کے ہاتھ پر ہوتی ہیں وہی ہیں اس ہاتھ کو پھر دوبارہ دیکھئے گا اچھا اس ہاتھ پر آپ جب دیکھیں گے تو ایک سن لائن کے علاوہ بہت کوئی بہت بڑی بات نظر نہیں آتی اور اسی سن لائن کی بنیاد پر میں نے جناب قاضی سلطان محمود صاحب کو لفظ پبلک فگر استعمال کیا تھا اب ذرا آگے تھوڑا سے چلتے ہیں قاضی صاحب کے ہاتھ کی بہت بہت ساخت جو ہے یہ بلا شک و شبہ میڈل کلاس ہے لیکن آپ کو بتایا گیا کہ نیو لازہ پامیسٹری بھائے صادق ملک پامیس میں سات قسم کے نئے ہاتھ دیافت کیے گئے جن کا تعلق ان کی حیثیت سے مثال کے طور پر لوئر میڈل کلاس میڈل کلاس اپر میڈل کلاس پھر اس کے بعد اوفیسر کلاس ایڈمیسٹیشن کلاس بڑی ظالم کلاس ہے پھر اس کے بعد آگئے وی آئی پی اور سٹار لائف بڑی زبردست قسم کی اس ہاتھ پر جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ زمنی کلاس پھر ہینڈ پرنٹ دیکھئے گا کازی سلطان محمود صاحب کے ہاتھ پر جو زمنی کلاس ہے وہ ایڈمیسٹیٹر کلاس پڑی جائے گی کیوں آپ کو بہت بار یہ سمجھا چکا کہ جب راجہ یوگ اور ایک سو ایک غیر ممولی علامات کی بات کرتے ہیں تو اس میں موٹف مرکری پر پائے جانے والے عمودی خط اور پھر موٹف جوپیٹر پر کوئی بھی غیر ممولی علامت ہو تو اس کو ایڈمیسٹیٹر کلاس کا ہاتھ کہتے ہیں خواہ انپڑ ہی کیوں نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ اس ہاتھ پر یہ دونوں علامات کسی بھی شعبہائے زندگی سے متعلق ہو تو اس میں ایڈمیسٹیشن کی زبردست قسم کی صلائیت موجود ہوتی ہے اب جب میں نے کائش صاحب کا ہاتھ دیکھا تو بائی بارت تو میڈل کلاس کا تھا لیکن علامات کے اعتبار سے چونکہ ہاتھ پر پانچ سے زیادہ علامات پائی جائیں ایڈمیسٹیٹر کلاس کے ہاتھ پر ہے تو وہ اور بھی زیادہ اس کو چار چاند لگاتی ہیں پھر دوبارہ دیکھئے گا آپ نے ہاتھ دیکھا اچھا اس ہاتھ پر سارے کے سارے اُبھار نمائیا ہیں لیکن مانٹ آف جوپیٹر اور مانٹ آف مرکری یہ تھوڑے سے دوسرے اُبھاروں کی نسبت دبے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر یہ پانچ اُبھار نہیں بن سکتے اور نہ ہی پڑھے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر لفظ پنچ یوگ استعمال نہیں کیا جائے گا اور چھے کے چھے اُبھار پر گوشت نہیں ہیں جس کی بنیاد پر چھے اُبھاروں والے راجہ یوگ کی علامت جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی نہیں پڑھی جائے گی لہٰذا اب اس ہاتھ کو ایک مردبہ پھر دوبارہ دیکھئے گا کہ اس ہاتھ پر جب کوئی راجہ یوگ کی علامت نہیں ہے تو یہ جو پانچ غیر معمولی علامات کا لفظ استعمال کرتا ہوں ایک تو میں نے اُبھاروں کا ذکر کیا دوسری سان لائن غیر معمولی آگئی تیسری ان کے اپنا جو چار اُبھار ہیں ان پر گوشت ہے یہ تیسری اہم اور غیر معمولی علامات آگئی چوتھی ان کی برین لائن بڑی ایکسٹرا ارڈنری ہے اور پھر اس کے بعد انگلیاں جو ہیں یہ اپنے محور پہ ہیں یہ چوتھی انگلی تھوڑی سی گری ہوئی ہے اگر یہ گری ہوئی ہوتی تو پھر میں اس کو اب میں نے لوئر میڈل کلاس پلس میڈل کلاس پڑھا ہے یہ گری ہوئی ہوتی تو پھر ہاتھ کی سافت کو ایک درجہ اور نیچے لے کے چلے جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاتھ بنیادی طور پر پانچ غیر معمولی علامات سے زیادہ ایمین کے موٹ آف جو بیٹر پر بھی ٹری کے نشان ہافٹی کے بنے ہوئے ہیں لیکن وہ نہ تو ہاف راجہ یوگ ہے اور نہ راجہ یوگ صرف اور صرف غیر معمولی علامت ہے جس کی بنیاد پر جب پانچ سے زیادہ ہو جائے تھے ان کی اپنی زندگی یہاں میں پھر دوبارہ ایکسپلین کرتا چلوں کہ یہ بائے برث ہے جب ایڈمیسٹیٹر کلاس نہیں بلکہ میڈل کلاس میں پیدا ہوئے اور ان کا میڈل کلاس کا حادث تھا تو ان کی عام یعنی زندگی سے ہٹ کر نہیں بلکہ طرز بودوباش رہیش اور اسباب اسیش ان کا اپنا ایڈمیسٹیٹر کلاس کا تھا اب ایڈمیسٹیٹر کلاس سے اوپر نہیں گیا کیوں اس لیے کہ پانچ غیر ممولی علامات کے ساتھ کوئی راجہ یوک کی علامت نہیں تھی تو جب بار بار اس حات پر راجہ یوک کی بات کرتا ہوں تو اس کی پیچھے ایک وجہ ہے اس کی پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ اپنا قاضی سلطان محمود صاحب کی ملقہ جناب زلفکار علی بھٹو سے ہوئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے زبردست محبت کا اظہار کیا اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور پھر اس کے بعد یہ سینٹرل ایگزیکٹر کمیٹی کے تاہیات ممبر بھی تقریبا رہے ہیں محترمہ بیرزیر اشت ان کی عزت کی اور پھر آصف علی زرداری بھی ان کا احترام کرتے تھے اب جب یہ بات کرتے ہیں تو ظلفکار علی بھٹو کے دور کی بات آتی ہے تو اس کے بعد جناب محترم زیال حق صاحب کا دور آیا یاد ہوگا کہ قلعے میں پیپلز پارٹی کے ورکر کو بند کیا گیا جس میں قاضی سلطان محمود صاحب کو بھی بند کیا گیا اب جب مجھے قاضی سلطان محمود صاحب نے اسے شاہی کے لئے کی بات سنائی تو میں نے کہا کہ قاضی صاحب پھر وہاں راتے اور دن کیسے بسر ہوتے تھے تو قائد صاحب نے کہا کہ عذیت تو بہت تھی لیکن جب انویسٹیگیشن کے لئے بلایا جاتا تھا تو کرنل صاحب میرے سے پوچھا کرتے تھے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو تو میں کہتا تھا کہ میں بڑا ہو کر وزیر بنوں گا اس کا مطلب ہے کہ قاضی صاحب کے اندر وزارت کی زبردست خواہش پائے جاتی تھی کیوں؟ اس لیے کہ موٹ آف جوپیٹر اور مرکری پر عمودی خط اور پھر اس کے بعد سن لائن بڑی زبردست تھی اب چونکہ ہاتھ پر راجہ یک کی کوئی علامت اور اس کے علاوہ کوئی ایسا غیرممولی خط جو کسی بھی شخص کو اقتدار میں لے کے جاتا ہے وہ نہیں پایا جاتا تھا جس کی بنیاد پر خاجہ صاحب ایک بات تیشتا ہے کہ وہ منسٹر تو نہیں بن سکے لیکن ہمیشہ ان کو ظلفکارلی بھٹو اور چائنہ کے قائدین سے لے کر آصف علی زرداری کے دور تک بڑی احترام عزت سے دیکھا گیا اور ان کی بات کو سنا جاتا تھا لیکن پھر اگین وہی آ جاتے ہیں چونکہ ایڈمسٹیٹر کلاس ہے تو ان کو زندگی میں زمنی کلاس کی بہت زبردست قسم کی حیثیت ہے تو ان کو زندگی میں وہ تمام سہولتیں جس کا تعلق ایڈمسٹیشن کلاس سے ہے وہ خاجہ سلطان محمود صاحب کو میسر رہیں لیکن اقتدار میں نہیں آسکے اور اس بات کا کوئی کسی بھی قسم کا اس دنیا کے چلے جانے کے بعد بھی خاجہ صاحب کو دکھ نہیں اس لیے کہ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں جو عزت ملی شاید ہی کسی سیاسی جماعت میں اتنی کسی ورکر کو عزت ملتی ہے اور خاص طور پر تین فٹ کو چھنچ کے خاجہ سلطان محمود نے اس بات کو بھی ثابت کیا ایک مرد میں پھر پریڈ دیکھئے گا ہاتھ پر سان لائن بڑی زبردست قسم کی سان لائن زبردست قسم کی شہرت و مقبولیت کے ساتھ بے پناہ شہرت کی تمنہ بھی پائے جاتی تھی اور قدرت نے بے پناہ شہرت کی تمنہ عطا فرمائی اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے انسان تھا اس میں اس بات کی کوئی بھی پریشانی نہیں تھی کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوا قد بہت چھوٹا ہے بہت زیادہ وہ ہٹ نہیں کر سکتے معاملات کو لیکن وہ کرنل صاحب کے سامنے بھی ڈٹ کر کہتے تھے کہ میں بڑا ہو کر منسٹر بنوں گا بڑا ہو رہے سے مراد یہ ہے کہ بڑے تو ہو گئے تھے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ان کی لینگویج میں بول رہا ہوں کہ منتخب ہو کر منسٹر بنوں گا تو آج میں نے جو آپ کو ہاتھ دکھایا یہ بنیادی طور پر ہاتھ کی قسم دیکھتے ہی اب نارمل لگتا ہے لیکن اس ہاتھ پر لکیر اب نارمل نہیں ہے جس طرح سے دیکھتے ہی مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ شاید کسی آرڈ عدب یا فنون لطیفہ سے متعلق ہوں گے لیکن جب ہینڈ پرنٹ لیے تو سینل لائن دیکھتے ہی سمجھ آگئی کہ یہ آرڈ عدب اور فنون لطیفہ کی شخصیت نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پر زبردست قسم کی پبلک فگر ہے آخر میں پھر میں دوبارہ ایک مرتبہ ان کے ہینڈ پرنٹ آپ کو صرف اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ایک ایک ہاتھ کے گوشے پر نظر ڈالیے گا ہاتھ پر سینل لائن بڑی زبردست قسم کی سینل لائن زبردست قسم کی شہرت و مقبولیت کے ساتھ بے پناہ شہرت کی تمنہ بھی پائے جاتی تھی اور قدرت نے بے پناہ شہرت کی تمنہ عطا فرمائی اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے انسان تھا اس میں اس بات کی کوئی بھی پریشانی نہیں تھی کہ وہ کس خاندان میں پیدا ہوا قد بہت چھوٹا ہے بہت زیادہ وہ ہٹ نہیں کر سکتے معاملات کو لیکن وہ کرنل صاحب کے سامنے بھی ڈٹ کر کہتے تھے کہ میں بڑا ہو کر منسٹر بنوں گا بڑا ہو رہ سے مراد یہ ہے کہ بڑے تو ہو گئے تھے ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ان کی لینگویج میں بول رہا ہوں کہ منتخب ہو کر منسٹر بنوں گا تو آج میں نے جو آپ کو ہاتھ دکھایا یہ بنیادی طور پر ہاتھ کی قسم دیکھتے ہی اب نارمل لگتا ہے لیکن اس ہاتھ پر لکیرے اب نارمل نہیں ہیں جس طرح سے دیکھتے ہی مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ شاید کسی آرڈ عدب یا فنون لطیفہ سے متعلق ہوں گے لیکن جب ہینڈ پرنٹ لیے تو سینل لائنگ دیکھتے ہی سمجھ آگئی کہ یہ آرڈ عدب اور فنون لطیفہ کی شخصیت نہیں ہے بلکہ بنیادی طور پر زبردست قسم کی پبلک فگر ہے آخر میں پھر میں دوبارہ ایک مرتبہ ان کے ہینڈ پرنٹ آپ کو صرف اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ایک ایک ہاتھ کے گوشے پر نظر ڈالیے گا مقدر کی لکیر ان کی بڑی صاف ستری ہے سینل لائنگ ان کے ہاتھ پر بہت صاف ستری ہے ابہار سارے کے سارے پر گوشت ہیں لیکن دو ابہار بہت زیادہ پرومیننٹ نہیں اور چار ابہاروں کے ساتھ وہ کوئی راجہ یوک کی علامت نہیں جس کی بنیاد پر آپ اقتدار میں آتے لیکن پارٹی پالٹکس میں انتہائی انفرادی اور امتیادی حیثیت کے حامل رہے اور راول پڑی ڈویجن میں بھی ان کو اپنی پیپلز پارٹی کے اہدے کی صدارت تک ہمیشہ فائز رکھا گیا آج میں نے ایک ایسی شخصیت سے ملوایا ہے جن کا قد اور ان کے جسمانی ساخ سے زیادہ ان کے اندر ایک بہت بڑا بیٹھا ہوا انسان تھا جس نے اپنے آپ کو منوایا ہی نہیں بلکہ سب سے کہا کہ دیکھو میرا نام خاجہ سلطان محمود ہے میرا تین فٹ سم تینگ انچ قد ہے لیکن یہ میرے راستے میں میری اڑان میں مخل نہیں ہو سکا تو راجہ صاحب کی کشمہ نے جب آپ ان کا وہ پڑھتے ہیں ٹائٹل تو اس میں تصویر بھی شیئر کی ہے کہ یہ ایک ظلفکار علی بھٹو صاحب کے ساتھ چینہ کے وفع سے بھی ملاقات کر رہے ہیں تو ان کی زبان میں بھی بڑی زبردست قسم کی شگفتگی پائی جاتی تھی اور جب ان کا آپ ہاتھ دیکھتے ہیں تو انگلیاں بڑی سافٹ اور پرگوشت ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ بلا شک و شباب پرگوشت اور یہ اس قسم کی انگلیاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے اندر زندگی دوڑتی ہے ہر چیز کی تمنہ ہی نہیں پائی جاتی بلکہ اس کو پانے کے لیے ہر صحیح کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس نوٹ پر کے خاجہ صاحب کو اللہ پاک اپنے جوارے رحمت میں جگہ دے اپنے پامیز صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ